اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیر فرحاد سب سے پہلے آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ جانچ پرتال پروگرام کو آپ بہت پسند کر رہے ہیں یہ آپ کی محبتوں کا ہی نتیجہ ہے پھل ہے کہ جانچ پرتال آج اپنے دو سو اپیسوڈ پورے کر رہا ہے آج جانچ پرتال کے اس دو سو اپیسوڈ میں ہم ہیدراباد کے اہم ایشو ہائیڈرا پر بات کر رہے ہیں کیسے ہائیڈرا ہیدراباد کی عوام اور بزنس پر اثر ڈال رہا ہے ساتھ ہی جانیں گے کہ پہلی مرتبہ ہیدراباد رکھنے پارلیمنٹ اسد الدین اوے سے ہائیڈرا پر کیسے اور کیا ریاکٹ کیا ہے ساتھ ہی مختصر طور پر جانیں گے کہ ہمڈا لیمٹس میں لے آؤٹ سے ریجسٹریشن پر تلنگانہ حکومت نے جو پابندی لگائی ہے اس بارے میں جانیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام جانچ پرتال سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہائیڈرا کو ملے نئے مکمل قانونی اختیار کی جس کو لے کر گزٹ نوٹفکیشن بھی چاری کر دیا گیا ہے تالابوں جھیلوں نالوں کے تحفظ غیر قانونی تعمیرات کو توڑنے کے لیے حکومت نے ہائیڈرا کا قیام عمل میں لاتے ہوئے انیس جولائی کو جیو نائنٹی نائن چاری کر دیا تھا تب سے ہائیڈرا نے اپنی کارروائیوں کی شروعات کی اور پھر عوام میں دوڑی قوف کی لہر ہائیڈرا کے خلاف عوامی لہر اور پھر تلنگانہ ہائی کورٹ کی تشویش کے بعد بھی حکومت تلنگانہ نے ہائیڈرا پروگرام جاری رکھا اور اسے پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دیا جی ایچ ایم سی ایکٹ نائنٹین ففٹی فائف میں ایک اور سیکشن تھری سیونٹی فور بی کو شامل کر کے آرڈیننس جاری کر دیا گیا ڈسٹریٹ کلیکٹر ایماروں کے اختیارات ہائیڈرا کو ٹرانسفر کیے گئے ہائیڈرا کا الگ سے پولیس اسٹیشن بھی ہوگا جس میں قانون کی خلاف فرضی کرتے ہوئے کنسٹرکشن کی پرمیشن دینے والے اہتداروں آفیسرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی حکومت کی جانب سے ہائیڈرا کو مزید با اختیار بنانے کے بعد امکان ہے کہ ہائیڈرا اپنی کارروائیوں میں شدت پیدا کرے گا اور طالعب و نالوں کے ناجائز قبضوں کو دور کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائیوں بھی کرے گا آئی اپ جانتے ہیں کہ ہائیڈرا نے کیسے ریال اسٹیٹ انڈسٹری کو نقصان پہنچایا یا اس بات کی قبریں سامنے آ رہی ہیں بی بی سی نے اپنی ایک ریپورٹ میں ریالٹرز کے بیان پبلیش کیے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہائیڈرا کے آنے سے لوگ طالعبوں اور جھیلوں کے آس پاس گھر قریدنے سے ڈرنے لگے ہیں اتنا ہی نہیں ہائیڈرا کی انہدامی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد سے ریجسٹریشن میں بھی کافی کم ہی آئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال ستمبر مہینے میں ریجسٹریشن سے ہونے والی انکم ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ ہوتی تھی لیکن اس سال اس میں کافی کم ہی آئی ہے سال دوہزار اکیس بائیس کی بات کی جائے تو اس سال کے ستمبر مہینے میں ایک ہزار نوے اشاریہ نو چار کروڑ روپے جبکہ دوہزار بائیس تئیس میں ایک ہزار ایک سو ترہہتر کروڑ وہیں دوہزار تئیس چوبیس میں ایک ہزار ایک سو اکسٹھ کروڑ روپے کی انکم ریجسٹریشن کے ذریعے حکومت تلنگانہ کو ہوئی لیکن جیسے ہی ہائیڈرا کی انہدامی کارروائیوں کی شروعات ہوئی تو ایسے ہی ستمبر کے اس سال کے مہینے میں صرف آٹھ سو ستاون کروڑ روپے ہی جمع ہوئے ہیں یعنی گزیستہ سال کے مقابلے میں تین سو تین کروڑ روپے کی انکم گھٹ گئی ہے بی آریز ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر کا الزام ہے کہ ہیدراباد میں ریال اسٹیٹ کاروبار ہائیڈرا کی وجہ سے گر رہا ہے جس سے سرکاری قزانے میں بھی گراوٹ آئی ہیں وہیں کانگریس لیڈر مت ہوئی آج کی گارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بی آریز حکومت کی جانب سے ماضی میں لیے گئے فیسٹروں کی وجہ سے ہیدراباد میں ریجیسٹریشن میں گراوٹ آئی ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ہائیڈرا کے اثر کی وجہ سے پورے تینگانہ میں زمینوں کی قرید و فروخت میں کمی ہوئی ہے سی ایم ریوند ریڈی کی چوتھے شہر کے اعلان کے ساتھ ہی اس علاقے میں بڑے پرمانے پر ریجیسٹریشن ہو رہے ہیں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو تعداد کا گھٹنا یا بڑھنا قدرتی ہے ان آداد و شمار کو دیکھ کر یہ سوچنا صحیح نہیں ہے کہ پورا ریال اسٹیٹ کر کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گلستہ دنوں حکومت تینگانہ نے ایک اور فرمان جاری کرتے ہوئے اونرز کی پروپرٹی ٹیکس اور دیگر ڈاکیومنٹ کی جانچ کرنے کی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اسی کو لے کر بھی عوام میں زبردست تشویش اور بیچینی پائی گئی ہے حکومتی اعلان کے مطابق شہر کے تمام تعمیرات کا ایریال سروے کروا کر اور ہر گھر میں جا کر تمام ڈاکیومنٹ کی جانچ کی جائے گی شہریوں کو تمام ڈاکیومنٹ ریڈی رکھنے کے لیے بھی کہا گیا حالانکہ اگر حکومت غیر مجاز تعمیرات یا کنسٹرکشن پرمیشن کی قلاف ورزی کی جانچ کرنا چاہ رہی ہے تو اسے سب سے پہلے بلڈنگ کنسٹرکشن کی پرمیشن دینے والوں پر کارروائی کی کرنی چاہیے کیونکہ کنسٹرکشن کی تمام تر ذمہ داری اس کی اجازت دینے والے سرکاری اہدداروں پر آئیت ہوتی ہے کیونکہ ان کی پرمیشن کے بغیر ایسا کنسٹرکشن نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے عوام میں اس بات کو لے کر ہی غصہ ہے کہ کرپٹ اہددار خود غیر مجاز تعمیرات کی پرمیشن دیتے ہیں اور پھر عوام ان کی پرمیشن سے کنسٹرکشن کرتی ہے اور پھر جب یہ ممکنہ سروے ہوگا تو یقینا نقصان عوام کا ہی ہوگا حکومت تلنگانہ نے ایک اور فرمان جاری کیا ہے ہمڈا لیمٹس میں لیاؤٹ ریجسٹریشن پر پابندی کر اس سلسلے میں ہمڈا لیمٹس میں لیاؤٹ ریجسٹریشن نہ کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے ایچ ایم ٹی اے یا ہمڈا یا پھر ہیدر آباد میٹرو پولیٹن ڈیولپمنٹ آثورٹی نے ممنوع لیسٹ کے تحت غیر مسلمہ لیاؤٹس کے سروے نمبرز کو رنگہ ریڈی میدک اور محبوب نگر ڈسٹرکس میں ٹرانسفر کر دیا ہے جس کی وجہ سے غریب اور میڈل کلاس طبقے کو اپنے پلوٹس بیچنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ہائیڈرا کی ممکنہ شدید انہتامی کارروائی کا امکان ہے ایسے میں ہیدر آباد رکن پارلیمنٹ اور صدر مدلیس اسدتینوے سے ہائیڈرا کو لے کر بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ موسی بیوٹیفیکیشن کی بار بار بات کرنے والے سی ایم ریوند ریٹی آپ غریبوں کے ساتھ انصاف کرو مالداروں کے ساتھ نہیں ہم چیف فنسٹر صاحب کوئی بول رہے ہیں یہ موسی موسی بول رہے ہیں موسی تو اناندگری سے شروع ہوتی یہ پورے باغاں کون منہ کے بائٹے سی ایم صاحب رستہ ہی بھن کر لیے ہو لوگاں آپ ادھر ہمارے پچھے پڑے ہوئے ہیں موسی یہاں سے شروع ہو رہی یہاں سے شروع ہو کے وہاں جا کے نلگنڈا میں جاتی ہوں نے تو ہم بھی گورمنٹ سے بولیں گے ذرا دیکھو ان چیزوں کو آپ ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے ریبن ترڈی چیف فنسٹر ہے ان کو پبلک نے اوٹ دیا آپ جیت کر آئے ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ غریبوں سے انصاف کرو بس آب چاہے کوئی بھی ہو کسی مذہب کا ہو سب سے کمزور سے انصاف ہونا چاہیے سب سے طاقتور سے انصاف انصاف نہیں ہوتا ہمارے ریاست میں کمزور مسلمان ہیں دلیت ہے آدھی واسی ہے اور ان سے پہلے انصاف ہونا پندلو درولو سے انصاف نہیں ہونا پہلے غریبوں سے مظلموں سے انصاف ہونا ہم لڑتے آئے ہیں غریبوں کے لیے اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے ہم امید کریں گے کہ چیف فنسٹر میری اس بات کا نوٹس لیں گے اور انشاءاللہ غریبوں کو ان کو تکلیف نہیں ہوگی وہ ایسا فیصلہ لیں گے موسی کے بارے میں حسد الدین ویسی کا بیان کہ موسی ندی اندگری سے شروع ہوتی ہے وہاں باغاں کون بنائے یہ دیکھو اگر اس جملے پر ہی فوکس کیا جائے تو یہ اپنے آپ میں کافی اہم ہے دراصل موسی ندی کو دوبارہ بحال کرنا ہے تو عثمان ساغر اور حمایت ساغر کو فل کرنا ہوگا اور اندگری ہلز جہاں سے موسی ندی کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے لے کر موسی ندی کے اختتام تک اس پر بنے تمام قبضیں برقاس کرنے ہوں گے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ مشہور پولیٹیشنز بزنس مین اور کئی امیروں کے فارم ہاؤز اور مکانات موسی ریور کے اطراب بنائے گئے ہیں تو انہیں بھی توڑنا ضروری ہے آپ کی معلومات کیلئے بتا دیں کہ حیدرباد کے ساتھوے نظام امیر عثمان علی قان کے دور میں چھ ہزار تالاب اور جھیلیں ہوا کرتی تھی جو آج قریب قریب کھو چکی ہیں ساٹھ فیصد سے زیادہ تالاب اور جھیلوں پر قبضے ہو چکے ہیں اور ان پر تعمیرات ہوئی ہیں بہرحال حیدرباد کو عالمی سطح پر ایک بہترین اور قوبصورہ شہر کے طور پر ترقی دینے کی نہ صرف ہم بلکہ ہر کوئی وقالت کرے گا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ عوام کو نقصان نہ جو متاثرین ہوں گے ان کے غصے پر ان کی سسکیوں پر شہر کی ترقی نہ قابل قبول ہے ضروری ہے کہ انہیں مطمئن کر کے حل نکالا جائے تاکہ کسی کی سسکیوں پر شہر کی کچھ عرصے کی ترقی سے بہتر ہے کہ متاثرین کو مطمئن کر کے ان کے مسئلے کا حل نکال کر شہر حیدرباد کی لا زبال ترقی ممکن بنائی جا سکے آپ اپنے قیمتی ایڈوائز ہمیں کمنٹ کر کے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بی پی اینڈ چینل